اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے فرسٹ آف آل اگر آپ میرے چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پیز اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو آج میں نے جس بارے میں بات کرنی ہے وہ کیٹ اور کٹن کی بارے میں ہی ہے تو جیسے میں چکن وائل کرتی ہوں اس کی ہڈیاں بچ جاتی ہیں تو میں اپنی کیٹس اور کٹن کو دے دیتی تھی کہ اس سے جو ہے نا ان کے دانت اور جبڑے وغیرہ مضبوط ہوں گے لیکن وہ دانت تو کیا مضبوط ہونے تھے اس میں جو یہ وائٹ کٹن آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تو اس نے تقریباً ڈیڑھ انچ کی ہڈی جو تھی وہ اس کے جو ہے نا پیچھے کی طرف کو جیسے بریز سا بن جاتا ہے ایک دار سے دوسری دار تک ایسے وہ اس کے نا اٹک گئی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہے تو اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا اور اس کے موں سے نا راہ نکر رہی تھی تقریباً ایک دو دن ہوگے دودھ اس سے نہیں پیا جا رہا تھا جیسے آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے تو میں پھر اس کو جب دو دن ہوگے تو میں اس کو پھر ویٹ کے پاس لے کے گئی تو انہوں نے جب اس کا موں کھول کے دیکھا تو اس میں نا ہڈی پھنسی ہوئی تھی خیر انہوں نے وہ اس کو ہ� بھی دے دی تھی اور کہا تھا کہ آپ نے اب ہڈیے نہیں دینی ہے بچوں کو تو پھر بڑوں کو میں میں نے کہا کہ چلو بڑے تو بڑے ہیں وہ کھاتے رہیں گے تو ان کے لیے تو صحیح ہے لیکن بڑوں میں بھی جو میری اوریو ہے وہ بھی تقریباً دو تین دن سے اس کے موں سے بہت ہی زیادہ رال نکل رہی تھی ایسے کہ نیچے سے اس کے نا دو دن ہو گئے تھے بال بھی اس کے سارے گی لے ہو رہے تھے ویٹ فوڈ وہ کھا رہی تھی تو کھانا تو وہ کھا رہی تھی تو لیکن جب اس کے ز ہڈی پھنس گئی ہو تو یہ جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے تو پھر میں اس کو ویٹ کے پاس لکے گئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا جو پیچھے کر جو ہے نا پیچھے کی طرف سے جبڑا زخمی ہو گیا اور اس میں بھی کوئی باریک سی ہڈی لگ گئی ہے پھنسی ہوئی نہیں تھی وہ کہہ رہے لگ گئی ہے تو انہوں نے اس کو انجیکشن وغیر دیئے تو یہ بخار کے لیے انہوں نے ڈالر کا سیرپ دیا تھا کہ اگر بخار ہو تو تب آپ یہ سیرپ دیں اس کو اور دوسرا یہ کہ م بڑ میں لگا کے تو جہاں زخم میں وہاں لگا دیں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ رہی ہوگی تھانکس فرواز